آج اس مقام پر ہم موجود ہیں یہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا اور یہاں آس پاس میں کئی مساجد ہیں جن کو صحابہ اکرام سے نسبت بھی ہے حضرت جابی رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر سرکار علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی یہ واقعہ تو کافی لمبا ہے میں شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا جب سرکار علیہ السلام کو بھی بوک کی شدت تھی اور کئی صحابہ اکرام پر بوک کی شدت تھی تو حضرت جابی رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کھانے کو کیا ہے بکری کا بچہ تھا اس کو زیبا کیا گیا تو جب سرکار علیہ السلام کو حضرت جابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہماری طرف کھانا کھائیں تو سرکار علیہ السلام نے خندق کے کھوڑنے والے جتنے صحابہ اکرام تھے کموں بھی چودہ سوتے ان کو فرمایا کہ آج جابیر نے ہم سب کی دعوت کی ہے تو حضرت جابیر رضی اللہ عنہ تھوڑا پریشان تو ہوئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا لیکن سرکار علیہ السلام کی محبت میں ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو سرکار علیہ السلام ہمیں رسوہ نہیں کریں گے لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا اے جابیر جب تک میں نہ آجاؤں ہنڈیا کو آپ نے اتارنا نہیں ہے اور چکی کو آپ نے روکنا نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور لوابدان ہنڈیا کے اندر ڈالا الحمدللہ اس کی برکت یہ ثابت ہوئی کہ چودہ سو صحابہ اکرام نے کموں بیش کھانا کھایا اور بکیا کھانا بھی ویسے کا ویسے موجود تھا